دعوت اسلامی کے تحت شجرکاری محیم کا سسلہ جاری ہے اور ابھی پودا لگائے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ آج 1445 سنہ حجری کی دس محرم شریف ہے آشور غدین فجر قرماز کے بعد کا وقت ہے اور امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدانوں اسیران کربلا کے عصال سواب کے نیت سے میں پودا لگانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا ایک اور حدیث پاک میں وہ ساتھ چیزیں جن کا سواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ان میں سے ایک درخت لگانا بھی ہے درخت لگانا بھی ہے صدقہ جاریہ ہے اللہ کے پیارے پہر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان درخت لگائے یا فصلب ہوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اب ایک پودا شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہیدان اسیران کربلا کی احسان اسواب کے لئے دعوت اسلامی کے مرکزی مدید شورا کے نگران حاجی عمران اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائیں گے پیارے آخر سبابانی بھی کی گئے شجرکاری کی جیے سب شجرکاری کی جیے سب شجرکاری کی جیے سب شجرکاری بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رہ سے بولو بسم اللہ عزو جل ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہماری شجرکاری کی مہم ہے وہ شروع ہو چکی ہے دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کی طرف سے امیر علیہ السنت نے گویا باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے پودا لگا کے نگران شورا نے بھی پودا لگایا اور سبحان اللہ کتنے مبارک دن آشورا کے دن اور وہ بھی شہداؤ اسیران کربلا کی نیت سے لگایا اللہ کریم امیر علیہ السنت کا یہ پودا لگانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے آپ سب نے بھی اس مہم میں ہمارا ساتھ دینا ہے پچیس کروڑ کے قریب بتایا جاتا ہے پاکستانی ہیں اور اگر ایک ایک پودا ہر پاکستانی لگا لے اور اس پودے کا خیال بھی رکھ لے اس پودے کو درخت بنا دے تو ہمارا وطن سر سبز و شہداؤ ہو جائے گا فرسٹ اوگست دوہزار تئیس سے لے کر پورا مہینہ شجرکاری کی مہم چلتی رہی گی اور آپ بھی اس میں حصہ لیجئے اور حیثیت کے مطابق خود بھی شجر لگائیے بچوں سے بھی لگوائیے اپنے پڑوسیوں سے بھی لگوائیے اور جہاں جہاں اسے مقامات ہو تو وہاں اپنے پلے سے رقم دے کر جیب سے وہاں بھی لگوائیے یہ انشاءاللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور محرم کا مہینہ ہمارے ہم شہادہ کربلا کے حصال سواب کا خاص احتمام ہوتا ہے اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں یہ بھی حصال سواب کی ایک صورت ہے آپ کا سواب کہیں نہیں جائے گا حضورم میں کروڑوں روپے کی حاجت ہے کیونکہ لاکھوں پودے ہم نے پاکستان میں لگانے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی لگانے کے لیے تو وہ چاہیں تو ایف جی آر ایف کے ساتھ تعاون کر دیں تو انشاءاللہ درخت لگانے ہیں اس کو مالی کے سنبھالنے ہیں اور اس طرح کی تقریبات منقط کرنے کے لیے اخراجات اکرمیں اکاؤنٹ نمبر سکرین پہ ہوں گے ہمیں عطا فرما دیں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی سرچاہ جارے کا بس بار پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے پودہ چھٹا سا ہوتا ہے درخت تناور ہوتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے تو درخت اور پودے میں فرق ہے یہ ذہن میں رکھئے یہ درخت یہاں کھڑا ہوا ہے پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے پودہ لگانا ہے پودہ لگانا ہے پودہ لگانا ہے انشاءاللہ الكریم درخت بگاؤں درخت بگاؤں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ